اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف وید شازیہ آج کی ویڈیو میں میں آپ سے وائٹ لوبیا کری کی ریسپی شیئر کروں گی یہ وائٹ لوبیا ہے جس کو میں نے اچھے طریقے سے آرموست نائنٹی پرسنٹ یہ وائل ہے کافی سوفٹ ہوئی ہوئی ہے یہ اور اب ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے اور جو جو سپائسیز جو میں نے ایڈ کرنے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی جی کری بنانے کی لیے ایک اپ وائل میں میں نے دو میڈیم جو ہیں وہ پیاز ڈال دی ہیں اور اب ہم اس کو اس کی ہم نے ان کو اچھا سا گولڈن براؤن کلر یہ جو پیازیں وہ آلموسٹ کلر چینج کر چکے ہیں اس تھوڑا سا ہم ان کو اور براؤن کر لے جو پیاز ہیں وہ ہو چکے ہیں گولڈن براؤن اس ٹائم ہم اس میں ون ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے اور اس کو ہم نے ہلکا سا فرائے کر لینے تاکہ اس کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے زیرہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون ہلتی ون ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ون ٹی سپون سالٹ سالٹ آپ اپنی ملوی سے بھی آئیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون کاری میچ پاؤوڈر اب ان کو ہم نے ہلکا سا ہم بھول لیں گے اور یہ جلنے نہ پائی اس ٹائم ہم اس میں ڈالیں گے تماتر کا پیسٹ یہ میں نے تین تماتر لے لیے تین سے چار میڈیم تماتر ان کا پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے اب یہ تماتر ڈال کے اب ہم نے ان کو سپائسز کو بہت اچھے طریقے سے ہم بھول لیں گے تاکہ آئیل جو ہے وہ سپریٹ ہو جائے اور تماتر بھی اچھے طریقے سے سپائسز کے ساتھ پرائے ہو جائے جب یہ سپائسز اچھے سے ٹماتر کے ساتھ مکس ہو جائیں گے پھر ہم نے اس میں وائٹ لوبیا ڈال دینی ہے اور آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے تین سے چار ہری مرچے کسوری میتھی اور گرم مصالہ یہ سب ڈال کے آپ دس سے بارہ منٹ تک کے لئے اس کو کور کر دیں تاکہ لوبیا کے ساتھ تمام سپائسز اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس کے بعد آپ اس میں ہرہ دھنیاں فریش ہرہ دھنیاں ڈال دیں اور ہرہ دھنیا ڈال کے آپ ایک سے دو منٹ کے لئے دوبارہ کور کر دیں اس طرح یہ جو لوبیا ہے یہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا اور یہ تھی آج کی ریسپی جو میں نے آپ سے شیئر کی انشاءاللہ میں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیو کانٹینٹ کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ